انہوں سے ڈر لگتا ہے دنگ کی چوٹ پے صالح ان کو پورا کے ہمتا ہوں مجھے سولیہ سنہ زندہ ان سے ڈر لگتا ہے جناب صدر محترم حسابہ اکرام اور میرے حزیز ساتھ ہو السلام علیکم آج وہ جس میں موضوع بدلہ پشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے تنزیہ پاکستان اور موجودہ نظام تعلیم جناب صدر پاکستان ایک تنزیہ کی ملک ہے یہ مملکت اسلام کے نام پر وجود میں آئی اس مملکت کا وجود دو قومی نظیہ کے مختصف بنیادوں پر استوار ہے مسلم قومیت کی بنیاد کلمہ تعلیم وہ حسابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس ملک کو پانے کے لئے مسلماؤں نے صرف اس لئے قربانیاں دی کہ ہم اپنی اسلامی دین اگزاد کی حفاظت کر سکے ہونا تو یہی چاہیئے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا ارائی اللہ کے نانے کو عملی شکل دی جاتی اور ایک ایسانی نامی ناریم وضع کیا جاتا وہ تبقالی تقسیم کے بجائے محدد انداریت کا سبق دیتا لیکن افسوس سر افسوس کہ آج تک سب کچھ ان نظیہ کے ملک مخالف ہے اگر یہ پاکستان ہے کہ وہ آپ کے گلی پر شریفی دی جائے چاہدر اور چاہدر ہوا لگے رکتر سوپا مات کیا جائے مساجد کو نمازیوں کے موں سے انگیز کر دی جائے بچے تعلیم سے ملوم رہے تو میں ایسانی ناریم وضع سلام پیش کرتا ہوں جناب صلی اللہ تاریخ کا واہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی جدید علوم میں پیچھے نہیں رہے آنٹ بھی یورپ یونیورسیو میں مسلمان وقیلے کی ہوئی قتائے پڑھائی جاتی ہے موجودہ دور کے جتنے بھی علوم کو فنور ہیں مسلمان ہی اس کے معنی ہے مسلمانوں نے کتنے جبار کے قروض کا دمانہ اس وقت پایا جب اس کی تعلیم نظام میں مبصدیت کی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک ہمارے انسو انڈین قسم کے سکالر لاکھ مکانے کے پیشے پاکٹے اور قوم پاکٹے پاکٹے بس مقام بنایا ہے جہاں تباہی اپر پاڑی پہ کلامتنائی سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہم نے خیر ہو کے نظام ناریم کو اپنا کر اپنے ہی اپنا کے نظام خلیج پیدا کیے اور لاکھ مکانے کے ان کو پاکٹے مجھے تصمیق لگا گی جب اس نے برطانی پاکٹے میں اٹھار اسی جس کو کہا اور اٹھار نے کہا کہ ہمیں ایک ایسی جماعت چاہیے جو درجمان بن سکے جو خون اور رنگ کے اطباطوں پہ ہی مستانی ہو مگر دینی توش فکر اور رائے کے اطباطیں انڈریز ہو اور تُزھی کانا بھی چاہے کہ ایک ہی موڑی ہمیں چون قسم کے مختلف نظام تعالیم رائج ہے یوں قطن کے بچوں پہ وہ برنام نہ ہوتا یوں قطن کے بچوں پہ وہ برنام نہ ہوتا افسوس کہ فیروان کو کارچ کی نسوجی جناب صدر ہمیں اپنے تعلیم کو بتائینا ہوگا اور ہمارے افراد اور دین امتدار کے درمان ایک رشنہ پہ رہا کرنا ہوگا جو اوچزم کی زوج ہٹ کر ملک کو ملک کے لئے توچے ذرا دیانتالی سے اور کیجئے دنسٹری میں پڑھنے والے بچے سے لے کر انیورسٹری کے پی ایٹھوڈی کی آرڈر تک کیا توش پروان چل رہی ہے کیا یہی توش ہمارے دینی مغاشرے ملک اور اس مطلب کے لئے ہیں جس کے لئے ملک کا دن کیا گیا نہیں صدر آپ نہیں یہاں تو بولنے میں پاپا دی سوچھیں میں تعلیرے باہ میں ملانی کی آج بھی اہزر جیرے آج ہر بھی آخر ہے پاچھن لوگوں کی دنیں چند لوگوں کا راکچھن لوگوں کی ہٹ کے دن پندوں کے صبح شام بدلو بھی جس میں دن نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی جناب صدر ایک کو جواندے میں تعلیم میں نظم کے قدر بڑھتا ہے تو اسے بہتر ہویا دنیں گیاست کرنے کے لئے ایک معاشرلی ہیوان بنا دیا جاتا ہے اسے خود پرستی اور ماجد پرستی گہتر پڑا جاتا ہے کیا یہی ہے ہمارے نظامی تعلیم کیا یہی ہے مسلمانی طاقت ملوغ رمانکت صدر صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اور بینڈ ہر ایک شخص سے پوچھتا ہوں کیا یہی ہے ہمارے نظامی تعلیم پھیلت ہے کہ تعلیم وہ ترقی میں ہیں پیچے پھیلت ہے کہ تعلیم وہ ترقی میں ہیں پیچے جس قوم کا آغاز یہ قرآ سے دھواتا آلی وکال سب سے پہلے ہمیں نظامی تعلیم کے مستق کو واضح کرنا ہوگا اور نام رکالے کے ملا پرستانی نظام کے بجائے مملك اتر پاکستان کی بنیادی طوروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک حیطہ نظامی تعلیم واضح کرنا ہوگا جو ہمارے افراد اور مواشرے کے دلمان ایک پل کا کام دے اور آخرے میں صرف اتنا ہی کہوں گا میرے خوابوں کو چینہ ہے کسی نے میرے خوابوں کو چینہ ہے کسی نے میں سب کی بے حفیبہ کچھ نہیں ہوں میرے نے جیوے سچ کعبان کی پر ہے میں پاکستان کی زندہ نصر ہوں میں پاکستان کی زندہ نصر ہوں پاکستان زندہ بار